پتائیں کہ عمران خان پر کیوں فرد جرمائید کیا جا رہا ہے جب ان کو نواز شریف کو سارے مختمات سے بری کیا جا رہا ہے میں بات کرتے ہیں دیکھا ہے میرے لئے تو یہ سب چیزیں بلکل بیکار باتیں ہیں جب جیزیں آپ ساری کلیر ہو رہی ہیں آج جس طرح سے جو فیصلے ہوئے اس کے بعد تو آپ کچھ بھی کریں عمران خان کو پانسی پر لٹھا دے کیا کہتے ہیں آپ کی بات ہو گئی سر اب دوسرے بات کرنے ہاں کریں سر آپ بہت انٹلیکچول ہیں اگر کالر کی بات کرنے ابھی دیکھیں ایک دوسرے کو یہ لوگتانا لیتے ہیں مجھے سو منٹ کی بات دے ہیں انہوں نے یہ کالر کو بولا کہ ہی سٹاوکن بری انٹلیکچول کو تری دے بی پور وہ آکے کہہ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی پاکستانی ہے وہ ناسور ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں کوریا جپان چین انڈیا ایمان ان کو بیڈ اوورسیز بولوں میں بڑی خمات ہے اس میں یہاں پہ کچھ چھوڑا سے وہ پریشانی کر دے تو وہ پاکستان کے ناسور ہو گیا آہاں کے ناسور وہاں کے عدلیہ نہیں ہے یہ انٹلیکچول دفتبو ہے آج پاکستان کے عدلیہ نے بلکل آپ نے سہی کا آج پاکستان کی عدلیہ نے یہ ساری آپ کی اٹلیکچی کیا کہتے ہیں یہ سب ساری چیزیں پتا کر رہی ہوتی یہ سب چیزیں بڑی شیخ ہیں تو بھائی یہ صرف آپ کرتے ہو اس پر پروگرام میں آج پاکستان تھوڑا سنجیدگی کا مزارہ کریں آرے سنجیدگی سے ہی بات ہو رہی تھے لیکن میں نے جنرل رسیدیا کہ آپ اس میں بڑھ ٹپرائی کیا کریں اس پا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی آپ کو میں سے یہ سنی مرے کسی کی چیزیں بڑھ ٹپرائی کیا کریں اور لیڈی اپنے ٹپڑے میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں کیا کہ آپ اس میں یہ لوگوں سے بیث کر تو کوئی فائدہ نہیں ہے میں بھائی آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کس سے بیث کی بات کر رہے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں ٹکڑوں میں پٹے ہوئے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں بہتوں میں کر رہے ہیں کس کی بیث کس کی نیز ہے میں نے جنرل بات کی بھی کتنے لوگ آپ پر میں آپ لوگ ایک گزرے کو بھائی گھنگ ہوتے ہیں مجھے آپ کے پاس ایراد آپ کے پاس ایراد آپ کے پاس آBRIDE ویڈی آپ کہاں ایک ہیلی ڈیفکشن ہو رہی تی ہو عرشت صاحب ہی میرے خاندے چلے گئے کیا ہو نہیں وہ آ رہتے تو ایک پاس آ رہتے ہیں آجیں گے دوبارے سین جی اچھا تو بات ہو رہی تھی ہماری کہ جو یہ مواشری پارہاں اور جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے نا اصل بات یہ ہو رہی تھی نا اور ارشا صاحب نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ گورمنٹ مدعی ہونا چاہیے تھا تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورمنٹ تو اس معاملے میں انٹریسٹ نہیں رہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ لونگی کو یا نواز شریف کو سپورٹ جی کہیے نا ایک ایسا بدہائر طرح ہی لگ رہا ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب یہ بتائیں کہ جو مخالفین ہیں یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو صدا ہو وہ کس طرح پرسو کریں کیا وہ سومیٹو ایکشن یا کوئی وہ عدالت میں جا کے کوئی پٹیشن فائل کریں کیا کر سکتے ہیں وہ اس بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے اور جس کا کوئی ڈائریکشن بھی ہوگا میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اس کو انڈروز کرتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اگر کسی کے چیز کو جرم کو چھپاؤ تو وہ بھی جرم ہے نا جس طریقے سے یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کھلا گراؤن دے دیا پورا موقع دے دیا کہ جو چاہے آپ کر سکتے ہیں کر لو تو اگر میں ان سب کو اجازت دے رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میری بھی غلطی ہے یا نہیں ہے میں اگر راستے سے ہٹ گیا تو ان کو کھلاوا موقع مل گیا نا اور وہ بات ہم یہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں کہ اپوزیشن میں اگر حکومت میں یہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو آج یہ سارے راستے میں کھڑے ہوئے ملتے ہیں ان کو راستے میں آج وہ پارلیمنٹ میں جا کے کھڑو کے کہہ سکتے تھے کہ بھئیہ عدالت جو ہے یہ پھلا فیصلے کو کیوں نہیں دیکھ رہی ان کو پہلے سرنڈر کیوں نہیں ہونے دے رہا آج کوئی سامنے نہیں کھڑوا کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے پورا کھلا میدان ہے ان کے سامنے جو چاہے کریں وہ ہو سکتا ہے کہ کل دوبیر کو ہم صبح جب اٹھ کے سنیں تو نئی خبر آئے ہوگے ان کے تمام کیسز میں صداییں بھی معاف ہو گئی ہیں اور کل ادم ہو گئی ہیں اور ان کو ناہلی بھی ختم ہو گئی ہے یہی سیم کیز ہوگی ہے جو گئی ہے